بیوز کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر یہ بات بڑی وائرل ہوئی تھی کہ سعودی حکومت نے عمرہ پر لگائے جانے والے ٹیکس کو ختم کر دیا ہے یہ ٹیکس تقریباً دو ہزار ریال بن رہا تھا جو ہر عمرہ ظاہرین پر لگتا تھا عمران خان نے سعودی شاہ سلمان اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور اس ٹیکس کو ختم کرنے کا درخواست کی میڈیا نے ہمیں یہ باتیں بتانا شروع کر دیں کہ یہ ٹیکس بلکل ختم ہو گیا ہے عمران خان نے پاکستانی عمرہ ظاہرین کے لیے بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ عمرہ ظاہرین اب سعودی حکومت کا ٹیکس برداشت نہیں کریں گی لیکن آج ہی سعودی حکومت کا ایک بڑا علامیہ جاری ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی ٹیکس ماف کرنے کی ابھی بات زیر غور نہیں لائی ہے ویوز اصل میں حقائق کیا ہے اس کے پیچھے جاننے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل حسنہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو سے آپ بخبر رہیں ویوز سعودی میڈیا کی جانب سے اب تک عمرہ فیس ختم کرنے کے حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی میڈیا کے مطابق اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ سعودی حکام کی جانب سے دو سال کے دوران دوبارہ عمرے پر آئید اضافی فیس ختم کرنے کی بضابطہ اطلاع نہیں ملی پاکستانی عمرہ ظاہرین کو اضافی عمرہ فیس سے استثناء کی درخواست پر سعودی حکومت کے جواب کا انتظار ہے یہ بات ترجمان وزارت مذہبی امور نے ایک وضاحتی بیان میں کہی تفصیلات کے مطابق سعودی حکومت نے دو سال کے دوران دوبارہ عمرہ کی ادائیگی پر تمام ممالک کے ظاہرین پر اضافی دو ہزار ریال کی فیس لگو کی تھی جس کا مقصد عمرہ ظاہرین کے انتظامات کو مزید بہتر بنانا اور بڑھتے ہوئے رش کو کم کرنا تھا تاہم ترکی اور مصر کی درخواست پر ان کے عمرہ ظاہرین کو دو سال میں دو بار عمرہ کرنے پر اضافی فیس کی ادائیگی سے استثناء حاصل ہو چکا ہے پاکستانی عمرہ ظاہرین کی مشکلات اور تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے سعودی وزارت اطلاعات اور سعودی صفیر کے سامنے فیس کے خاتمے کے حوالے سے معاملہ اٹھایا تھا وزیر اعظم عمران خان نے بھی حالیہ دورہ سعودی عرب کے حوالے سے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات میں پاکستانی عمرہ ظاہرین کو اضافی فیس سے استثناء کی درخواست کی تھی جس پر سنجیدگی سے گھور کی یقین دھانی بھی کرائی گئی تھی تاہم وزارت مذہبی امور کو ابھی تک اس اضافی فیس کے خاتمے کی بزابتہ اطلاع نہیں ملی ترجمان مذہبی امور نے مزید کہا کہ کچھ اخبارات اور سوشل میڈیا پر پاکستانی ظاہرین کے لیے اس فیس کے خاتمے کی خبریں گردش کر رہی ہیں جس میں تاحال کسی قسم کی کوئی بھی صداقت نہیں مزارت مذہبی امور کو جیسے ہی سعودی حکام کی طرف سے اس زمن میں کوئی واضح ہدایت جاری ہوگی تو وہ عوام کے سامنے آگاہ کر دیں گے جوز آپ کے خیال کے مطابق شہدادہ محمد بن سلمان نے عمران خان کی یہ جو درخواست کی تھی کہ پاکستانی عمرہ ظاہرین پر دو ہزار کا اضافی ٹیکس ختم کیا جائے یہ کیسی درخواست تھی اور ابھی تک